بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سبکرائبر سٹوڈینٹس اور ہمارے چینل پر نیا آنے والوں کو خوش آمدے سپیکٹر فوٹو میٹر اور کلوری میٹر دونوں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے آج ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کو کیسے اپریٹ کیا جاتا ہے تفصیلاً اس پر بات کریں گے تب تک آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والے تمام ٹاپک ویڈیوز آپ کو مل سکے ہیں چلیں جی پہلے اس کا ویو کر لیں ریویو کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں تب تک پتہ تک 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 موسیقی جی ریویو آپ نے کیا دیکھا دونوں انسومنٹس کو اس کے پارٹس کو میں نے یاشو کرنے کی کوشش کی ہے اب اس سے تصدیرین بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے تو بیسک سٹرکچر یہ ہے کہ ہم اس میں جو ابزاربنس ہے اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ کلی میٹر کے اندر جو اس کا اصول ہے یا سپیکٹرانک کے اندر جو اصول ہے وہ سیم ہے اس میں ہم سب سے پہلے ایک لائٹ بیم کو پاس کرتے ہیں جو 90 ڈگری پہ وہاں سے پاس ہونے کے بعد اس سے آگے ہم وہاں پہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس کو ہم ٹانس میٹڈ لائٹ کہتے ہیں جو کہ یہاں پہ مختلف کلر کے اس میں لینزز آپ کو نظر آئیں گے یہ ٹھیک ہے تو یہاں اس کو ہم کہتے ہیں ویو لیند سیلیکٹر ٹھیک ہے جی تو یہ بیسکلی 629 نینو مایکران کا ویو لیند سیلیکٹر ہے اس میں ہم نے ارما کے کلی میٹر کے مطلب بات کی تھی تو یہاں پہ یہ کلی میٹر کے اندر مختلف قسم کے فکسٹ ہوتے ہے ٹھیک ہے جی ان سب پہ بات کریں گے اور یہاں سپیکٹرونک جو ہے اس میں ایک بڑی رینج میں یہ مختلف ویو لیند سیلیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھیں یہ مختلف ویو لیند سیلیکٹرز کی رینج کے اندر ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے اندر ہم اس کا بیسکلی فنکشن یہ ہے کہ وہ جو ہم لائٹ کو پاس کرتے ہیں ترسمیٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ وہ آگے اس ویو لیند سیلیکٹر میں سے نکلتی ہے گزرتی ہے تو وہ اس کو مونو کرومیٹک لائٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے اب وہ مونو کرومیٹک لائٹ جو ہے وہاں سے ٹرسمیٹ ہو کے نیکسٹ یہاں کلری میٹر کے اندر یا سپیکٹرونک کے اندر جو کیوٹ کے اندر سپیشل قسم کی جو ٹیوب یہ اس کیوٹ ہوتی ہے اس میں ہم جو پر فارم کر رہے ہیں اس کو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر کیوٹ کے اندر ڈال کے تو اس کو ہم وہاں پر کلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں سے اب وہ مونو کرومیٹک لائٹ جو جب پاس ہوتی ہے تو اس میں جو کہ ہم پہلے سے کلر ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس میں ابزارب ہو جاتی ہے جب وہاں پہ لائٹ ابزارب ہوتی ہے تو ابزارب ہونے کے بعد اس میں سے لائٹ نکر رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے ابزارب لائٹ کی صورت میں وہ آگے موجود اس میں موجود ایک فوٹو سیل کے اوپر پڑتی ہے فوٹو سیل کا جو فنکشن ہے وہ اس کو لائٹ کو الیکٹر کرنٹ میں تبدیل کر دیتا ہے جیسے کہ ہمارے گھروں میں سولر پلیٹس وغیرہ اس کی ایک قسم ہے تو وہ اس کو وہاں سے اس میں کنورٹ کر دیتا ہے تو وہ جو الیکٹر کرنٹ وہاں ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس میں میٹر میں لگے ہوئے گلوانوں میٹر میں وہاں جا کے اس کو پاور دیتا ہے اور وہاں سے اس کو اگر وہ اینالاگ ہے تو وہاں سے اس کی نیڈل جو ہے وہ موو کرے گی اور اس کے پر درجہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے ہم اس کو کلیبریٹ کر لیں گے ریڈنگ نوٹ کر لیں گے اور اگر وہ ڈیجٹل فارم میں ہے تو وہاں پہ ڈیجیٹل نمبر جہاں وہ شو ہو جائے گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلری میٹر کو ہم کس طرح سے اپریٹ کریں گے جی اس کا فنکشن میں بات کرتے ہیں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا سپیکٹرانک کا فنکشن بھی دیکھیں گے اس کے پارٹس بھی دیکھیں گے اس کو کیسے کلیبریٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور سپیکٹرانک کو کیسے زیرو ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کو اپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کیسے کلیبریٹشن کریں گے اور اس میں کون کون سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایساں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے بلکل نہ کیجئے گا اچھا بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے فوٹو الیکٹرک کلری میٹر کی یہ کلری میٹر جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے یہاں آپ کو ایک نوب نظر آ رہی ہے ہوا ہے کہ سکیل ایڈجیسمنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ سکیل ایڈجیسمنٹ ناب ہے یعنی یہ جو سکیل ہے یہ جو کلوانو میٹر ہے اس میں لگا ہوا کلری میٹر کے اندر اس کو کرم ہے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر نمبر بھی لگے ہوئے ہیں مختلف اس کے اوپر دینسٹی کے تو یہاں سے ہم اس میں دینسٹی کو جنگے نوڈ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کے فکرز ٹین ٹونٹی تھرٹی فورٹی اور یہ ہنڈر پرسنٹ تک اس کے لائٹ کا یہ اوپر اوپر والا اس کے گریڈ جو درجے لگے ہوئے ہیں جبکہ نیچے جو ابزاربنس ڈینسٹی اوڈی لکھا ہے ابزارب ڈینسٹی جو ہم ابزارب کریں گے یہاں پہ تو ابزاربنس کی یہاں پہ اس میں بھی یہ درجے لگے ہوئے ہیں 0 سے 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 یہ یہاں پہ آپ کو 2.0 تک کے اس میں درجے لگے آ رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک نیڈل آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سب سے پہلے پاور آن کریں گے یہاں سے ہم پاور آن آپ اس کا یہ سوچ ہے یہاں سے ہم پاور کو آن کر دیں گے آن کرنے سے اس میں لائٹ بین یہاں پہ روشن ہو جائے گی اگر یہ یہاں پہ کیمرہ آپ کو دکھا سکے ہوئے تو یہ یہاں پہ انڈیکیٹر ہے لائٹ انڈیکیٹر ہے یہاں سے یہ لائٹ اس کو الیکٹر کرنٹ جب مل جائے گا تو یہ یہاں پہ رائٹ روشن ہو جائے گی اور روشن ہونے کے بعد اب نیکسٹ یہاں پہ یہ دیکھیں جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بوکس سا ہے اس کے اندر یہ مختلف میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ ویو لینٹ سیلیکٹرز اس میں مختلف قسم کے ویو لینٹ کے اس میں یہ لینزز ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ٹھیک ہے جی اس کا کلر دیکھیں اس کے بعد اس کا کلر دیکھیں اور یہ یہاں پہ اس کا کلر دیکھیں اب یہ اکارڈنگلی چھے سو بیس کا یہ کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ یہاں پائنسو تیس نینو مائکران کا یہ گرین ہے اور یہاں پہ یہ چار سو ستر نینو مائکران کا یہ کلر ہے جبکہ یہاں پہ یہ بلو چار سو بیس نینو مائکران کا اور یہ یہاں پہ یہ کلر جو ہے یہ اس میں چھے سو ساٹھ ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کریں گے جب ہم نے اس کو یہاں سے پاور آن کیا یہاں پہ لائٹ آن ہو جائے گی آن ہونے پہ ہم اس میں بیو لینڈ سیلیکٹر جو ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے جی ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ اور ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے جی ہم اس میں بیو لینڈ سیلیکٹر جو ہے اس کو یہاں پہ اس میں ایسے لگا دیں گے تو ویولینڈ سیلیکٹر لگانے کے بعد جب ہم نے یہاں ویولینڈ سیلیکٹر کو لگا دیا ہے تو ویولینڈ سیلیکٹر کے لگانے کے بعد ہم اس میں لائٹ اب یہاں سے 100% ٹرانسمنٹ ہوگی ویولینڈ سیلیکٹر میں سے نکلے گی اور مونو کرومیٹک میں اس کو یہ تبدیل کر دے گا اب یہاں پہ ایک سپیشل قسم کی کیویٹ یہ سٹینڈر گلاس کی ہوتی ہے عام ٹیسٹ ٹیوب یا کیویٹ آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے اس کی سپیشلی کیویٹ اس کے ساتھ آتی ہے وہ کیویٹ جو ہے وہ سٹینڈر گلاس ہوتا ہے یعنی اس کی ہر طرف سے اس کی باڈی وال اور اس کا اس کی ابزاربنس اور ایوننس اس کی ہوتی ہے تو وہ ایک سپیسیفک اس کی کیویٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم اس کی ابزاربنس کو نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ہم اس میں یوز کریں گے تو اسی سے ہی اس کا ایگزیکٹی بزر لیں گے تو یہاں ہم جو بھی سپیسیمن ہے اگر ہم زیرو ایڈ جسٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو بلینک ٹیسٹ اگر ہم لے رہے ہیں تو وہ جو بھی ہوگا اس کے اندر ہم ڈال کے کیویٹ کے اندر تو اس میں ہم رکھیں گے جیسے ہم رکھیں گے تو مونو پرومیٹک لائٹ اس میں موجود مایا جو بھی ہم نے ٹیسٹ لگا ہے سو بٹ اگر بلیڈ شوگر لگا رکھی ہے یورن شوگر لگا رکھا ہے اس میں بلیڈو بن لگا رکھا ہے سو بٹ جو بھی ٹیسٹ اگر لگا رکھا ہے اس کو جو ٹیسٹ پرفارم کرنے کے بعد اس کو ٹائم دینے کے بعد اس میں کلر ڈیویلپ ہو چکا ہوگا اس میں وہ لائٹ جائے گی تو جتنا کلر زیادہ بنا ہوگا اتنی زیادہ لائٹ ابزار ہوگی تو وہ جو ابزارب لائٹ ہے وہ فوٹو سیل کے اوپر جائے گی اور فوٹو سیل سے وہ لائٹ الیکٹرک کرنٹ کی صورت میں گلوانوں میٹر کی طرف چلی جائے گی اور گلوانوں میٹر پر موجود یہ جو نیڈل ہے وہ موف کرے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو زیرو ایڈجسٹ کریں گے پرفارم کرنے سے پہلے ٹیسٹ کا ریسلٹ لینے سے پہلے تو ہم اس میں بلینک کیوٹ کے اندر بلینک لگا کے یا بلینک کی صورت میں اگر ہم نے ریجن ڈالنا ہے تو وہ اس میں ڈال کے تو ہم یہاں سے اس ایڈجسمنٹ ناب کی مدد سے زیرو ایڈجسٹ کریں گے زیرو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کیوٹ کے اندر جو ٹیسٹ ہم نے پرفارم کرنا ہے اس کو جو ہم نے پہلے سے ڈیلیشن کر رکھی ہوگی اس کا ٹائم لینے کے بعد وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو جب اس میں ڈالیں گے تو وہ آرڈی ہم نے زیرو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے تو پیورلی جو اس کی ایبزاروس ہے اس کی یہاں پہ ریڈنگ آئے گی اور پھر اس کو ہم سٹینڈر اور ٹیسٹ کے ساتھ فارمولہ اپلائی کر کے اس کی ریپورٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی کرری میٹر کا پروسس اب ہم دیکھتے ہیں سپیکٹرانک اور ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ دیکھتے ہیں جی سپیکٹرانک کی بات کرتے ہیں تو سپیکٹرانک بھی ایز ور ایز اس کا پروسیڈر ہے تو اس میں بھی اس کی اصول کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہاں اس کو اب ہم آن کرتے ہیں آن کرنے کی صورت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپریٹ کیا جائے گا جی اس کو سب سے پہلے میں نے آن کر دیا ہے آن کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہاں پہ لگے ہوئے ڈیجیٹل نمبرز شو ہو رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ اس کی ناب ہے پاور آن آف یہ اس کی ناب بھی یہی ہے اور یہاں سے ہی ہم ابزاربس پہ بھی اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کرری میٹر ہو یا اسپیکٹرانک ہو تو اس کو آپ یوزٹو کرنے سے پہلے آن کر دیں آن کرنے سے اس کو وارم اپ ہونے دیں پانچ سے دس منٹ کے لیے جب وہ وارم اپ ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر ٹیسٹ پرفارم کریں گے آن آف کے لیے بھی استعمال ہوگی اور یہ اس پہلے ٹرانس کا آپشن لکھا ہوئے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کو ٹرانس کے آپشن پہ یعنی اس کو آن کریں گے آن کرنے کے صورت میں یہاں پہ یہ روشن ہو چکا ہے اس کے ڈیٹر کرلز یہاں پہ آ رہے ہیں ڈیٹر کرلز آنے کی صورت کے بعد ہم یہاں کے یہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلے اس کو یہاں سے اس ماب کی مدد سے ایڈیسٹ کریں گے اور یہاں پہ ہنڈر کر دیں گے یہ ٹرانس میٹڈ لائٹ ہے جو ہنڈر پرسنٹ کرنی ہے ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے لائٹ جب یہاں پہ ایکزیکلی ہنڈر ایڈ جسٹ ہو جائے گی تو ایڈ جسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے یہ کریں گے کہ اس بٹن کو ناب کو زیرو سیٹ کی یہ ناب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم یہاں سے پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ہم اس کو زیرو یہ زیرو ایڈجسمنٹ آب ہے تو اس کی مطلب سے ہم یہاں سے اس کو زیرو ایڈجسٹ کرلیں گے جب یہ زیرو ہو جائے گی یہاں پہ تو پھر ہم اس ناب کو یہاں سے یہ ای بی ایس لکھا ہے یعنی ابزار بس پہ آکے ہم اس کو یہاں سے جب ابزار بس پہ لائیں گے تو اس کو یہاں سے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ مزید ہم اس کو اگر کم یا زیادہ فگر ہو رہے ہیں تو زیرو ایڈجسٹ کر لیں تو اس ناب کے مدد سے ہم نے یہاں سے اس کو پہلے ہنڈر پرسنٹ ٹرانسمیشن پہ جا کے ہم نے اس کو یہاں سے لائٹ کو ہنڈر پرسنٹ ٹرانسمیٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو ابزار بس پہ لانے سے پہلے یہاں سے اس کو زیرو کو سیٹ کو پریس کیا اور پریس کرنے کے بعد ہم نے اس ناب زیرو ناب کی مدد سے زیرو کو ایڈجسٹ کر لیا اور پھر جب جیسے یہ ابزار بس پہ ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس سے پہلے ہم زیرو ایڈجسٹ کرنے سے کے بعد اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو پریس رکھیں گے اور ابزار بس پہ آکے اس کو چھوڑیں گے اگر ابزارورس پہ آنے کی صورت میں بھی یہاں پہ فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کم زیادہ تو پھر بھی آپ اس زیرو ایڈجسمنٹ آپ کے مدد سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ایڈجسٹ جب زیرو یہاں پہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پہ کس ویو لیند کا سیلیکٹر چاہیے یہ آپ باکس دیکھ رہے ہیں اس میں یہ مختلف اس کے سپیکٹر الیکٹر کل میٹر کے یا سپیکٹرونک کے جو مختلف ویو لیند کے سیلیکٹر ہیں جیسے بھی میں نے آپ کو پہلے کل میٹر کے دکھائی تو اس میں یہ مختلف ہے اس میں اس میں فکس دے اس میں زیرو پوائنٹ تھری ایڈ زیرو زیرو ایڈ ٹھیک ہے جی یعنی یہ ایڈ سے لے کے آٹھ سے لے کے تین سو اسی نینو میکران کا اس میں یہ ویو لیند سیلیکٹر ہے جبکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار سو بیس نینو میکران سے آٹھ سو نوے نینو میکران کا ویو لیند سیلیکٹر ہے اس میں یہ چار سو نینو میکران سے چھ سو اسی نینو میکران کا ویو لیند سیلیکٹر ہے اور یہ چوتھے نمبر پہ اس میں یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس میں پانچ سے تین سو اسی نینو میکران کا جو اس میں لگاوا ایفٹر ہے تو اب یہاں اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ اس کی یہاں پہ میکرلی میٹر میں آپ نے دیکھا تو الگ سے ایک جگہ بنی تھی جبکہ یہاں کیوٹ کے بالکل ساتھ یہ اس کی یہاں پہ جگہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو یہاں ہم اس کو ایڈیسٹ کر رہیں گے جی آپ کو اس کے جگہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ویولین سیلیکٹر کی تو یہ دیکھیں یہاں آپ کو یہ اس کی جگہ نظر آ رہی ہے کیوٹ کے ساتھ اس کی الگ سے تھی جبکہ اس کی کیوٹ کے ساتھ ہے تو اس طرح سے ہم اس میں ویولین سیلیکٹر کو ایڈیسٹ کر دیں گے اور ایڈیسٹ کرنے کے بعد یہ ہم پہلے ایڈیسٹ کریں گے اس سارے پراسس کو کرنے سے اور اس کے بعد پھر جو ٹیسٹ ہم نے پرفارم کرنا ہے اس کیوٹ کے اندر یہ بھی ایز ویل ایز کری میٹر کی طرح ایک سپیسیفیک سٹینڈرڈ گلاس کی کیوٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم سپیسیمن جو بھی مارا ٹیسٹ ہے اس کو ہم اس میں ڈال کے جو ہم نے ڈیلیشن کی ہوئی ہے اور اس کو ہم اس میں رکھ کے اور اس کیوٹ کو ضرور اس کو بند کریں گے اثر وائز ہماری ایبزاربنس ٹھیک نہیں آئے گی ریزلٹ ہمارا یہاں پہ ٹھیک نہیں آئے گا تو یہاں پہ پھر اس کو بند کرنے کے بعد یہاں پہ جو ایبزاربنس آئے گی اس کو ہم نوٹ کریں گے سٹینڈرڈ کی ہو یا ٹیسٹ کی ہو یا بلینک ہم سیرو ایڈجسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرمولہ اپلائی کر کے رپورٹ کریں گے اب ایک چیز اور آپ کو بتا دوں یہ آپ نام دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ ویولینڈ لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ تین سو تیس نینو مائکران کی سے لے کے تین سو پچاسی نینو مائکران کا ویولینڈ سیلیکٹر لگایا یعنی کہ یہ اس کی رینج ہے اب اس رینج کے اندر ہم نے فرض کرے ہیں ہم نے چار سو یہ تین سو پچاسی تک ہے فرض کرے ہیں ہم نے تین سو کرنا ہے تین سو تیس سے اوپر ساڑھے تین سو کرنا ہے تین سو اسی کرنا ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے ہم اس ناب کی مدد سے اب دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہ فگرز چل رہے ہیں تو یہ یہاں سے ہم اس کو کم یا زیادہ کر کے تو ایکزیکٹلی جو ہمیں چاہیے وہ ہم یہاں پہ ویولینڈ سیلیکٹ کر لیں گے اب اس میں کلری میٹر میں فرق یہ ہے کہ کچھ انزائمیٹک ٹیسٹ ہیں جو کہ کلری میٹر کے اندر پرفارم نہیں ہوتے جیسے جی پی ٹی ٹی ٹیسٹ ہے جی او ٹی ٹی ٹیسٹ ہے یا الکلائن فاس فرٹیس ہے ٹرائیکلی سرائیڈ ہے اس طرح کے جو انزائمیٹک ٹیسٹ ہیں وہ کیونکہ اس میں ہمیں ایکزیکٹلی ویولینڈ چاہیے ہوتی ہے تو جو کلری میٹر ہے اس کے اندر یہ سیلیکٹڈ آرڈی ہوتے ہیں فکسٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم اس کو exactly wavelength نہیں دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں ان enzymatic test کو perform نہیں کر سکتے جبکہ اس میں چونکہ range ہوتی ہے wavelength کی اور یہاں سے wavelength selector کے ساتھ اس کو یہاں سے exactly wavelength selector کر لیتے ہیں لہذا ہم اس میں وہ enzymatic test بھی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں side by side ان دونوں میں فرق کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے حصول کو discuss کیا پھر ہم نے اس کو کیسے upgrade کرنا ہے one by one ہم نے اس کو discuss کیا اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں difference کے بارے میں یہاں اس کے اندر یہ جو power on اس کا switch ہے اس کا جو button ہے اس کے ساتھ اس کی transmission اور یہاں سے amader percent light کو transmit کرنے کے لیے adjust کرتے ہیں adjustment کی مدد سے اور پھر یہاں سے zero کو press کرنے کے بعد ہم اس کو zero adjust کرتے ہیں جبکہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر simply یہاں پہ اس کی ناب کی مدد سے ہم اس کو on کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس میں key words ہارے لیے ہم اس میں لگا چکے ہوتے ہیں blank یہ جس کو بھی تو ہم یہاں سے blank لگا کے اس کو یہاں سے zero simply adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا power on on switch ہے جبکہ اس کا اس میں ایک ہی button کے ساتھ اس کا power on بھی ہو رہا ہے اس میں اس کی transmission بھی adjust ہو رہی ہے اور اس کا zero adjust بھی یہاں سے ہم اس کو press کر کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چیز اس میں simply ہے secondly اس میں wavelength selector کی بات کریں تو اس میں یہ مختلف range کے wavelength selectors موجود ہیں جس میں اس کے range ہیں ٹھیک ہے جی اور اس range کے دوران کسی بھی wavelength کو select کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس ناب کی مدد سے wavelength selector جو ہے اس کو exactly ہمیں جو wavelength چاہیے ہم اس کو select کر سکتے ہیں جبکہ اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں یہ fixed wavelength selector ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم exactly جو اس میں لگا ہے تو اس کو select کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں مزید ہم اس کو اس کی range select نہیں کر سکتے اس کے بعد اس کی یہ جو keyword ہے اس کو اگر آپ دیکھیں keyword holder جو ہے اس وقت اس میں keyword لگانے کے بعد اس کو بند کریں گے اور پھر اس کا یہاں پہ result کو ہم نوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی جبکہ اس میں کردی میٹر میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ just keyword ہے اور اس میں کوئی اس کا keyword holder کے اندر کوئی کسی قسم کا اس کی lead یا اس کا ڈھکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی next difference کی بات کریں اس میں تو یہاں اس کا جو wavelength selector ہے وہ یہاں پہ adjust ہو رہا ہے یہ میں نے کہہ دیکھا ہے یہاں پہ adjust ہو رہا ہے جبکہ اس کے اندر wavelength selector جو ہے اس کے لیے یہ جوڑا بنی ہے اور یہاں اپنے اس طرح سے اس میں سریک ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی اس میں difference ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس میں fuse already لگا ہوتا ہے کیونکہ electric shark سے بچاتا ہے اور اس کی power cable ہے یہ بھی میرے factory کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ fuse ہے اس میں یہ ششے کا بنا ہوتا ہے نکال کے دکھانے کو جی یہ fuse ہیں جو اس کے اندر لگے ہوتے ہیں جو کہ بیجلی کی کم زیادہ ہونے کے صورت میں جل جاتے ہیں سریکٹ بریک کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو محفوظ کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہے اس کے علاوہ پھر اس میں power cable ہے جہاں کہ ہم اس کو power cable current provide کرتے ہیں اس کے اندر یہاں میں نے آپ کو پہلے دکھایا ویڈیو کی شروع میں جب ہم نے اس کو on کیا تھا تو یہاں پہ digital اس کے figures آئیں گے یہاں پہ ان سے آئیں گے جبکہ اس میں یہ analog ہے یہاں پہ یہ figures آئے گے تو یہ 100% اوپر افسار پس ہونے چھے observe density جو آئے گی ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے یہاں پہ یہ اس کے الوانہ میٹر کے analog ٹھیک ہے جی اس میں درجی ہے جبکہ اس میں یہ digital ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں جی ورکنگ کے لحاظ سے میں نے بتایا سپیکٹرونک کے اندر ہم enzymatic ٹیسٹ کو کر سکتے ہیں جبکہ کرنی میٹر میں ہم سکے exactly wave lens select نہیں کر سکتے لہذا وہاں پہ ہم enzymatic ٹیسٹ کو پرفارم نہیں کر سکتے یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ اس کے یہ جو fuse لگا ہوتا ہے یہ کرنی میٹر کا پارٹ ہے کہ اندر ہمیں لائٹ جو ہے ہنڈر پرسنٹ اس کو ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ کلری میٹر کے اندر آر ریڈی لائٹ ہنڈر پرسنٹ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اشہا اس جیس کا خیار رکھیں کہ آپ جب بھی کلری میٹر کو یا اسپیکٹرونک کو آن کریں تو اس کی اس میں جو ویولینٹ سیلیکٹر ہے یعنی اس کا جو فلٹر ہے وہ اس میں ضرور رکھیں اس کے بغیر اگر آپ اس کو آن کریں گے تو ڈریکٹلی ہنڈر پرسنٹ ٹرانسمنٹڈ لائٹ فوٹس ہیلپ پڑے گی اور فوٹس ہیلپ کو خراب کر سکتی ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کریں چینل کو سپرائب ضرور کریں اور ویڈا آئکان کو کلک بھی ضرور کریں نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ